حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دین کی طرف آتا ہے تو شیطان آتا ہے اس کے پاس اور اس کو کیا کہتا ہے ارے ملے کی زندگی آزاز زندگی تیرے زیواج کی زندگی تیرے آبا و اجداد کی زندگی تو اس کو چھوڑ کر یہ کس چکر میں فسا ہے تو لیکن جب آدمی شیطان کی اس آواز کو نہیں سنتا اور وہ اللہ کے دین کی طرف اور اللہ کی طرف آنے پر تیار ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے راستے میں آ کر پھر بیٹھتا ہے حضور بڑے حضور بڑے رحیم و کریم تھے اپنے امت پر سب چیز بتا کے گئے کوئی چھوڑ کر نہیں ہے ہمارے لیے کہا پھر وہ آ کر بیٹھتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے ارے تو دین کے لیے پھرے گا جائے گا آئے گا یہ گھر والے تیرے جو ہے بیوی بچے ہیں تیرے کاربار ہیں یہ سارے وہ ہو جائیں گے تو کیا کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے کہتے ہیں اس کو بہت روکنے کی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہیں اس کے بیوی بچوں کی جدائی کو دکھاتا ہے کہیں کاربار کے نقصان کو دکھاتا ہے کہیں کچھ لیکن جب آدمی حوصلہ کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو اللہ کی نظمت سے چلنا ہے اس وجہ سے میں تو چلی رہا ہوں کہتے ہیں پھر پھر چھپ کر پھر آجاتا ہے پھر کیا کہتا ہے پھر کیا کہتا ہے بس یہ ہے خطرناک چیز پھر وہ کیا کہتا ہے کام کرنے والے اور دمیداروں کے دل میں ایک دوسرے سے لڑنری کا مزاج پیدا کرتا ہے کہاں اس کے آخر کاربائی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے پھر بھائیں اس کے تیر مرحلے ہیں جب دونوں مرحلے میں ناکام ہوتا ہے تو وہ کیا ہے کہتے ہیں وہ کافروں کے پاس نہیں جاتا وہ کام کرنے والوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے جو محبت اور تعلق اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کا وہ مزاج ہے اس کو توڑتا ہے اور کیا دل میں ڈالتا ہے کہ یہ یہ کر رہا ہے وہ وہ کر رہا ہے وہ ایسا کر رہا ہے فرمائے یہاں سے وہ یہاں سے وہ پورے کام کی جروں کو کھوکلا کر دیتا ہے جہاں جہاں آپس کا اختلاف شروع ہوا کام ختم اب اس کا علاج آپ نے فرمایا اگر قبول کرنے کو تیار ہو تو میں بتاتا ہوں اگر نہ نہیں بتاتا ہے میرا نہیں ہے حضور کا بتایا وہ علاج ہے کیونکہ یہ تیسرا ملت با خطرناک لسم کا ہے کہ جہاں آپس پہ چپ چپ شروع ہوئی کام ختم ہو گیا بس تو اگر آپ قبول کرنے کو تیار ہو تو بتاتا ہوں ویسے نہیں بتاتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چار چیزوں کو سامنے رکھ کر چلو گے تو اس کے اس حملے سے محفوظ ہو جاؤ گے بے شک اس کو لکھ لے نا کام آتی رہی چار چیزوں کو سامنے رکھ کر چلو گے تو اس کے حملے سے محفوظ ہو جاؤ گے وحدت جماعت وحدت جماعت وحدت کلمہ وحدت فکر وحدت عمل کہ اپنی اپنی رائے سب چھو وحدت جماعت کہ جماعت ہر صورت میں جماعتی زندگی محفوظ ہوئے کہ میری رائے ٹوٹ جائے اجتماعی یہ جب ٹوٹتی ہے تو پھر کام کیا کرے گا وہ کہ میری رائے ٹوٹتی ہے اجتماعی کو حمد دااج یہ جب سoki پھلیتا ہے